سب سے پہلے تو یہاں پہ آج میں سمال چیمبر آف کومرس کوئٹا میں آزر ہوں یہاں پہ بہت سے اس طرح کی چیزیں جو پاک ایران تجارت کی حوالے سے جو مسائل تھے اس پر آج ہم نے تبادلہ خیال کیا اور میں وہ تجاویزات جو یہاں پہ ہمارے کوئٹا کے تاجران نے دی ہے وہ میں انشاءاللہ فاک میں جا کے وہاں پہ پیش کروں گا اس سے پہلے بھی جو یہاں پہ ایران کے کانسل جرنل ہیں آغا رفی صاحب ان سے پہلے بھی میری ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور اس حوالے سے وہ میں ساری تجاویز دی تھی اور وزیراعظم عمران خان صاحب کا جو ایران کا دورہ تھا میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہت ہی سنگمیل تھا اس حوالے سے تجارت کے حوالے سے بھی اور ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہمارا اسلامی برادر ملک ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جو آپس میں جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو مضبوطی میں اور ایک دوسرے کے نزدیک آنے میں انشاءاللہ جو عمران خان صاحب کا دورہ تھا وہ بہت کامیاب رہے اور ابھی پچھلے دنوں جو ہیں وزیر خارجہ ایران کے بھی آئے اور وہ وزیراعظم عمران خان سے ان کی بقاعدہ ملاقات ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب پوری جو ہمارے مسلم ممالک ہیں اس کے اندر جو بھی آپس میں اختلافات ہیں ممالک کے درمیان اس میں قلیدی رول اپنا ادا کر رہے ہیں کہ برادر ممالک کے اختلافات کو ختم کر کے تمام مسلم ممالک کو ایک صفحے پہ ایک جگہ پہ لائے جائے دوسری حوالے سے خان صاحب کا وزیر تھا اور آج یہاں پہ جو مسائل پہ بات ہوئی ہے انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کہ وہ تاجروں کی جو ایسے مسائل جو حل طلب ہیں حل ہونا چاہیے ان کو تو اس پہ پوری کوشش کریں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نو ماہ کے عرصے میں میرا علکہ کوئٹا ہے اور کوئٹا میں وزیراعظم کو میں تین دفعہ لا چکا ہوں یہاں پہ جو اس سے پہلے کبھی بھی کوئی وزیراعظم نہیں آیا یہاں پہ آپ کا جو وزیر داخلہ تھا تفتان تک جا چکے ہیں بلوچستان کے کوئٹا کے ظاہرین کے حوالے سے یہاں پہ چیمبر میں بڑے جو چیمبر ہے کاف کومرز ہے وہاں پہ میں وزیر خزانہ آ چکے ہیں کوئٹا کے اندر جو درینہ مسائل تھے یہاں پہ کارڈک ہسپتال کا افتتاہ وزیراعظم صاحب نے کیا ہے جو مغربی روٹ کا جو سب سے بڑا مطالبہ تھا اور اس سے پہلے جو بڑے بڑے دعویدار تھے جنہوں نے بقاعدہ جا کے جوب میں افتتاہ بھی کیا وزیراعظم صاحب کے ساتھ وہ سارے جھوٹ ثابت ہوئے اور الحمدللہ کچھ دن پہلے ہم نے بقاعدہ افتتاہ کیا ہے کوئٹا جوب سے کچھلاک روٹ کا جو کہ سیپیک کا مغربی روٹ ہوگا جس کے اندر فائبر آپٹک بھی ہوگا اور جس کے اندر ریسٹ ایریاز بنیں گے جو کہ موٹروے کی جو بنیادی سہولتیں ہیں اس کے ساتھ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے کوئٹا شہر کے اندر جو سب سے بڑا مطالبہ تھا بلوچستان کا کینسر ہسپتال کا اس حوالے سے بھی دو دن پہلے میں شوکت خانم کے جو سی او ہیں ڈاکٹر فیصل ان کے اور ان کے ساتھ دوسرے ڈاکٹروں کی ٹیم کو یہاں پہ جگہ میں نے دکھائی ہے جو موضوع ترین جگہ تھی ہسپتال بنانے کے حوالے سے شوکت خانم کے تو میں سمجھتا ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب کی پوری توجہ ہے بلوچستان اور وزیرستان کے وہ علاقے جو پسماندہ رہ گئے ہیں اور آپ نے دیکھا تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاک فوج نے اپنا بجٹ کم کیا ہے حکومت پہ اعتبار کرتے ہوئے کہ یہ حکومت خود بجٹ کر رہی ہے عمران خان خود محنت کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہوئے پاک فوج نے اپنے دفاعی بجٹ پہ کم ہی کی ہے اور بلوچستان اور وزیرستان میں جو ہم نے جو پیکج کا اعلان کیا ہوا تھا جو ہم پیسے دینا چاہ رہے ہیں حکومت کو تو وہ جب پاک فوج جو کٹ لگا رہی ہے وہ انشاءاللہ وہ پیسے آہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ میں بلوچستان اور وزیرستان میں وہ پیسے لگاؤں گا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ان کے جو چھے نکاتی جو مطالبات تھے وہ بقاعدہ پاکستان تحریک انصاف نے میں خود اس میں تھا ہم نے خود اس کو لکھا اور ایک معاہدہ کیا تو اس معاہدے کی پازداری بالکل تحریک انصاف کر رہی ہے اس معاہدے میں شوکت خانم کا بھی ذکر تھا جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ اس کے لئے بھی موضوع ترین جگہ وہ انتخاب کرے گی شوکت خانم کی ٹیم جو میں نے ان کو دکھایا اب پھر وزیراعظم صاحب نے ایک ٹیم بنائی ہے تین رکنی اس کے اندر بلوچستان سے میں ہوں اور پرویس خٹک صاحب ہیں عرباب شہزاد صاحب ہیں تو انشاءاللہ جیسی ہمارا سیشن سٹارٹ ہوگا ہم اختر مینگل صاحب اور بین پی کی ٹیم کے ساتھ بیٹھیں گے اور وہ جو ان کے مطالبات ہیں اس پہ پوری کوشش کریں گے کہ حکومت اس پہ جو ہے وہ تجزی کے ساتھ کام اپنا آگے بڑھائیں اور ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں اور بلوچستان کی نامور شخصیتیں اختر مینگل صاحب سردار صاحب تو ہمارے لئے قابل اعترام ہے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی بلوچستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت چلائیں میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو اعتصاب کا عمل ہے وہ کرس ڈا بورٹ شروع ہے آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا کہ فوج کے دو سو لوگوں کو جرنل تک کو سزا دی گئی آئی ایس آئی کے جو ہیڈ رہ چکے تھے اسد دورانی صاحب جب انہوں نے کتاب لکھی تو ان کو بھی کوٹ مارشل کیا گیا عمران خان صاحب نے خود اپنی تلاشی دی انہوں نے خود اسی معزز جسٹس کے سامنے جا کر سپریم کورٹ میں اپنی تلاشی دی انہوں نے خود اپنی جو ہے وہ منی ٹریل دی کہ کہاں سے پیسہ آیا کس طرح پیسہ آیا تو میں سمجھتا ہوں جب ایک حاضر وزیراعظم سب سے بڑی جماعت کا اس طرح لیڈر تھا اس پہ الزام لگا تو انہوں نے اپنی تلاشی دی نواز شریف صاحب جو تین دفعہ کے وزیراعظم تھے خود وزیراعظم تھے وہ بقاعدہ کورٹ گئے آپ کے ججوں کے تصاب ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس طرح کا اگر کسی پہ الزام لگتا ہے تو اس کو بخوبی عدالت میں انہی کی عدالتیں ہیں یہی ججیں ہیں ان کے سامنے پیش ہونا ہے کوئی عمران خان کے سامنے پیش نہیں ہونا نہ کوئی صدر کے سامنے پیش ہونا ہے تو وہ عدالتوں میں جا کے اگر ایک الزام ہے ان پہ تو وہ اس کیا ثبوت دے کے اسے بریوزما ہو سکتے ہیں یہ اسے عدالتیں مضبوط ہوں گی نظام مضبوط ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے خود مثال دی ہے خود پیش ہوئے عدالتوں میں تو ہمارے جو آپ کو پتا ہے کہ جنگیترین صاحب ان پہ الزام لگا وہ پیش ہوئے عدالت کے فیصلے کو ہم نے تسلیم کیا ہمارے حاضر وزیر ان پہ الزام لگا انہوں نے وزارت چھوڑی وہ پیش ہو رہے ہیں عدالت میں تو یہ چیزیں اس طرح کیا ہے کہ یہ ملک غریب ملک ہے اور اس ملک کے اندر جب تک اعتصاب نہیں ہوگا ہر طبقہ فکر کا اس میں سمجھتا ہوں یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا عدالتیں اسے مضبوط ہوں گی جوڈیشری ہماری مضبوط ہوگی انشاءاللہ تو یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر کسی پہ بھی مجھ پہ بھی اگر کوئی الزام لگے گا تو میں مجھے ثابت کرنا پڑے ہم جو ہے یہاں پہ صوبے کے اندر بلوچستان عوامی پارٹی ہماری علائی ہے ان کی حکومت ہے ہم اس کے ساتھ ہیں ہم اتیادی ہیں یہاں پہ اور مرکز میں جو ہے وہ بی این پی مہنگل ہماری اتیادی ہے تو مرکزی حوالے سے ہماری ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہے جمہوری ان کا حق ہے وہ بلوچستان میں جس طرح بھی جمہوری انداز میں اگر وہ جو بھی چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں وہ ان کا حق ہے وہ بلکل پی ٹی آئی گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ کرزے نہیں لیں گے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم بچت کر رہے ہیں میں نے ابھی بتایا کہ صرف نو ماہ کے اندر قومی اسمبلی کے اندر ہم نے تری سٹھ کروڑ روپے کی بچت کی ہے عمران خان صاحب خود ایک چھوٹے گھر میں رہ رہے ہیں باہر کے اس طرح کے دورے نہیں ہو رہے آپ صافی حضرات بھی اکثر نراز رہتے ہیں کہ عمران خان چھوٹا سا وفت لے کے باہر ممالک چلے جاتے ہیں صافی حضرات کو نہیں لے کر جاتے تو وہ جو بھی اگر پیسہ لے رہے ہیں وہ اس معیشت کے لیے اس ملک کی مضبوطی کے لیے وہ کرزہ لیا جا رہا ہے نہ کہ وہ کرزہ جس طرح دس سالوں میں پشلی حکومتوں نے کیا چوبیس ہزار ارب روپے لیے اور وہ پاکستان میں نہیں لگا وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر ممالک میں چلا گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں عمران خان نے جو بھی پیسہ کمایا اس وزیراعظم نے وہ سارا باہر کمایا اور پاکستان لے کے آئے آج وہ دور بدل چکا ہے اب جو بھی پیسہ آئے گا وہ اس پاکستان کی بہتری پہ لگے گا اداروں کی مضبوطی پہ لگے گا اور اقتصاد کی مضبوطی پہ لگے گا بہتری پہ لگے گا